یرمیہ اٹھائیس باب اور اسی سال شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے پانچویں مہینے میں یوں ہوا کہ جباونی عزور کے بیٹے ہننیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے دو ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ضروف جو شاہ بابل نبوکت نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا اسی مکان میں واپس لاؤں گا شاہ یہودہ یکونیہ بن یہو یقیم کو اور یہودہ کے سب اسیروں کو جب بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں شاہ بابل کے جوے کو توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے کہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے ہنینیہ نبی سے کہا ہاں یرمیہ نبی نے کہا آمین خداوند ایسا ہی کرے خداوند تیری باتوں کو جو تُو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ضروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنوں کے خاتمیں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہیں وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے تب ہننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ اتارا اور اسے توڑ ڈالا اور ہننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوہ سب قوموں کی گردن پر سے دو ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے اپنی رالی جب ہننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے لکڑی کے جوہوں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوہے بنا دئیے کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کریں پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیئے ہیں تب یرمیہ نبی نے ہننیہ نبی سے کہا آئے ہننیہ اب سن خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تُو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روح زمین پر سے خارج کروں گا تُو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تُو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہیں ہیں چنانچہ اسی سال کے ساتھویں مہینے ہننیہ نبی مر گیا موسیقی